بسم اللہ الرحمن لازمین دنیا نیوز وی لاؤگ میں خوش آمدید میں ہوں لیاقت انساری اور اس وقت تحریک انصاف کے سینئر رہنماء نامور وکیل خرم لطیب خوصہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں خوصہ صاحب آپ کے تو کاغذات نامزدگی کی جمع ہو تو گئے کسی طرح آپ بتاہید کندہ تجویز کندہ اٹھائی جا رہے ہیں پولیس جو ہے وہ آرو آفس کے آفسز میں کمانڈز مار چکی ہیں میری مسز گئی کاغذات جمع کرانے کے لیے کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز کے تھے ان کا اپنا بھی تھا تو ان کو وہاں سے یہ آپ کے گارڈن ٹاؤن پولیس والے لے گئے غازم عظیم صاحب سے اپنی طرف سے انہوں نے بڑے عظیم حرکت کی اللہ نے کرم کیا کہ ہم شام کو میرے جونئر بھی جو تھے وہ بھی اور مسز بھی آگئی یہ کل کی بات ہے کہ میرے دفتر کے بار کو پچیس تیس کے قریب پولیس والے کٹھے ہو گئے اور مجھے پتا لگا اب ہم وکیل ہیں ہمارے دفتر میں دشونیوں والے لوگ آتے ہیں یا یہ ساری علماریاں قتلوں کے کیسوں سے بھری ہیں یہ کوئی کسی پارسہ آدمی کا یا کسی نیک آدمی کا تو کیس نہیں ہے نا وہ ہیں جن کے اوپر الزام سسپیکٹس جو ہیں ان کے تو پھر یہ کاروبار آپ کسی کا جا کے حراسہ کرو گے تو وہ بند کرنے کے متعادفی ہے نا تو میں باہر گیا میں نے جا کے ان سے پوچھا دریافت کی میں نے کہا جناب محترم آپ میرے دفتر کے باہر کھڑے ہیں آپ تھک جائیں گے آپ کو میں کرسیاں بھیج دوں انہوں نے کہا نہیں جی نہیں وہ ہم ٹھیک ہے میں نے کہا نہیں آپ کو پھر کھانا کھلاتے ہیں چائے پلاتے ہیں آپ کو لسی وسی پلاتے ہیں لیکن یہ تو مجھے بتا دیں کہ آپ میرے دفتر کا رستہ بند کر کے کھڑے ہیں میرے دوستوں نے آنا ہے میرے سائلوں نے آنا ہے میرے دفتر کا گھراو پورا فرنٹ سے لے کر یہ گلی ساری بند کر دی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ محترم مجھے بتائیں تو صحیح میرے پاس کسی سادو نے نہیں آنا یہ جتنے وکیل یہاں بیٹھے ہیں اور یہ جتنے جج اوپر بیٹھے ہیں یا وائٹ کالر کرائم کے لوگ ان کے پاس آتے تھے یا آتے ہیں یا مقدمات انہی لوگوں کے ہیں جو کرمنل ہیں تو آپ میرا کاروبار یہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے آپ کس لوگ کے تحت میرے دفتر کے ب بھار یہ حراسہ کرنے کے لیے کڑے تو ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا کم از کم پینتیس منٹ کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہوگا ابھی تو خیر یہ کل پتہ لگے گا منظوری کیا انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے میرا جو بھائی ہیں بلخشیر صاحب جو این اے ون ٹوئنٹی ٹو میں جو ووٹر ہیں ان کا جب میرے سیٹیفکیٹ ایشو ہو گیا میرے فارم جمع کرا دی تو کوری جنڈم ایشو کر کے انہوں نے انہوں اس کا ووٹ دوسرے ہلکے میں ڈال دیا ہے تو ب بچ کے لارہ نہیں رکھتا یہ بتائیں کہ کل سردالتی خوصص صاحب چیئرمنٹ پی ٹی ای جو ہیں بانی چیئرمنٹ ان سے ملے ہیں کیا پیغام تھا ان کا پیغام یہی ہے کہ جی اپنے انہوں نے کہا ہے برکرز کو اور اپنی پارٹی کو کہ آپ تگڑے رہیں میں بھی تگڑا ہوں ہم انشاءاللہ جمہوریت کے ذریعے اور جمہوری رستے سے ان کے ساتھ لڑیں گے اور یہ جنہوں نے نو مئی کا واقعہ کیا جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کرایا تھا جنہوں نے ملک کو د دیوالیاں کر دیا ان سے ہم مقابلہ کریں گے اچھا یہ پشاور ہائی کورڈ نے جو بلے کا انتخابی نشان کا فیصلہ تو وہ الیکشن کمیشن کا محتل کیا اس کے بعد کل سے جو ہے مسلم نون آئی پی پی جمعیت علمہ السلام سب پشاور ہائی کورڈ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں دیکھیں وہ تو ان کا یہ مسلم لیگ نون کا تو یہ طرز پرانا ہے انہوں نے بریف کے اس کی چمک دے کے دو سپریم کورٹ لگوائے تھے یہ پیسے سے ہر چیز کو خریدنا لیکن آج کا پاکستان بدل گیا ہے یہ جس کو چھوڑ کے گئے تھے نا لا وارس یہ وہ پاکستان نہیں ہے اس کے وارس اس کے عوام ہیں اور وہ تیار بیٹھے ہیں اور باقی جماعتیں بھی جو ہیں اب سروے کرا کے دیکھ لیں ہر سروے یہ کہہ رہا ہے کہ they are almost dead they do not exist تو جب یہ exist نہیں کرتے ہیں تو پھر مرتا کیا نہ کرتا تو پھر یہ اپنے ہاتھ پیارا بولیں گے آج الیکشن کمیشن کھل کے فریق بن کے آ گیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف آج الیکشن کمیشن کا کوئی جواز نہیں ہے کہ ان کا کوئی بھی بندہ اپنی سی آئے ہیں کوٹ کا فیصلہ ہے آپ کی اپلیٹ کوٹ کا فیصلہ ہے آپ کے خلاف آیا ہے سیٹس ایڈ یہ آپ نے ابھی تک پی ٹی آئی کا کیوں سمبل بحال نہیں کیا کیوں اس پارٹی اس کو جو ہے آپ نے ڈسپلی نہیں کیا اس سے زیادہ پیٹنٹ اور بلیٹنٹ کیا کنٹمٹ آف کوٹ ہو سکتی ہے یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں چیئرمن وہ جیل میں ہیں تحریک انصاف مشکلات میں ہیں میدواروں کو کاغذات نامزد کی کسی طرح جمع ہو گئے اب تجویز کنڈا تائر کنڈا کا چیلنج یا ان کو کیسے بچایا جائے پھر بھی نون لیگ کو خوف زدہ کہتی ہے بلے کا نشان نہیں ملنا چاہیے پی ٹی آئی کو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے ذہنوں پہ سوار ہو چکا ہے اور یہ کہتے ہیں آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے اور یہ اللہ کی لاتھی ان کو پڑھی ہے جنہوں نے اس ملک کو دیوالیے تک پہنچا دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے نواز شیف الیکشن لڑیں گے پرائم میسٹرہ اس تک جائیں گے یا لندن جائیں گے واپس یہ دوبارہ ڈیالا جائیں گے اور یہ وہاں سے پلٹلٹس گرا کے دوبارہ جو ہے لندن جائیں گے کیونکہ نہ اس ملک سے ان کو پیار ہے نہ اس ملک سے اس دے آر ناٹ سنسیر ٹو دی سوائل آف دیس کانٹری دی آلوی آلویز بٹریڈ پاکستانی پیپل جب بھی وقت آیا ہے یہ اب کل دیکھئے کیا ظلم کیا شاہ محمود قریشی کے ساتھ وہ اندر کھڑا ہے اور وہ بدبخت میں کہتا ہوں وہ بدبخت پولیس والا جس نے دھکے مارے ہیں اس کو اللہ تعالی اس دنیا میں دکھ آئے گا کہ وہ سسک سسک کے مرے گا اور قیامت کے دن بھی یہ پاکستان کے جو بائیس تیس کروڑ عوام ہے اس کا گریبان پکڑیں گے وہاں پہ اور اس سے حساب لیں گے پی ٹی آئی عدالتوں میں کیس لڑتی رہے گی الیکشن پا کارٹ فرویتہ کی یا کوئی کمپین بھی چلا سکیں ابھی تک تو وہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی ان کے ہاتھ کھلے ہیں اور پی ٹی آئی کو باند دیا گیا ہے وہ بھی کہاں نکلیں وہ تو خوف زدہ ہیں اس ملک کے عوام سے ڈ تو دیکھو ہم پھر آپ سے حساب لیتے ہیں تو یہ ابھی وقت بتائے گا آپ دیکھیں گے یہاں پر اور ہم بھی دیکھیں گے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بانی چیر میں آنا ہے پی ٹی آئی وہ الیکشن سے پہلے جیل سے باہر آ سکیں گے زمانتوں پہ یا پھر ان کو ہر حال میں جیل کے اندر ہی رکھا جائے گا اگر ان کو جیل میں رکھیں گے تو جو میجورٹی ان کو باہر ملنی ہے اس سے بہت گناہ زیادہ ان کو ملے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہاں پ تو پی ٹی آئی اب ٹکٹوں کے فیصلے کب تک کر لے گی آج میں ہاں چیرمن برستر گوھر کی بانی چیرمن سے ملاقات تو ہے جیل میں دیکھیں ٹکٹوں کا فیصلہ تو پارٹی باہر طور ایک سسٹم ایک نظام چل رہا ہے لیکن جب تک سمبل کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ تمام ایکسرسائز جو الیکشن کمیشن بھی کر رہی ہے وہ بالکل ہوا میں ہے ابھی تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا آزاد لڑنا ہے آزاد ہر کسی کا سمبل الیدہ ہوگا یا ہم یہ پی ٹی آئی لڑے گی پی ٹی آئی لڑے گی تو انشاءاللہ بلے کے نشان کے اوپر لڑے گی اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کاغذات نامزدگی کے لیے تیزویز کندہ تی کندہ جن کے نہیں پہنچ سکے اور ان کے کاغذات اس بنیاب پہ مسترد ہو گئے ان کے بعد پھر کس فورم سے رجوع کریں گے وہ غلط مسترد کیے گئے ہیں ہائی کورٹ کی جسٹس عابد عزیز صاحب کی ججمنٹ آ چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں